آپ کے گھر میں جو سدھ جلانے والا ہے رام بھکتوں کی دین ہے گریت کو ان یوجنا پھرین ان کی یوجنا یہ رام بھکتوں کی دین ہے گریت کے لئے ایک پانچ لاکھ روپے پرتیورس جو اپچار کی سدھا ہو رہی ہے مقت اپچار کی سدھا ہو رہی ہے یہ رام بھکتوں کی دین ہے کسان کو کسان سماننے دی ہر گھر میں سوچالے کا نرمان اور ہر گھر میں اجولا یوجنا کا کنیکشن یاد کریے نا کانگریس کے ساسل میں کیا ہوتا تھا سماجوانی پائلٹیو کی سرکار میں کیا ہوتا تھا پہلے تو کنیکشن نہیں مل پاتا تھا رسوئی گیس کا اور رسوئی گیس کا کنیکشن لے لیا آپ نے تو رسوئی گیس کا سلنڈر بھی دھوکہ کب دیتا تھا جب پروہ اور توہار کے دنیا کچیس دن مہمان گھر میں آئے ہوئے ہو اور بین اور وائیوں جیسے رسوئی گیس کا سلنڈر ہوا سماد اور بیکٹی رسوئی گیس لینے کے لئے ایجنسی میں جاتا تھا تو وہاں رسوئی گیس تو نہیں ملتی تھی لیکن پولیس کا دنڈا جرور مل جاتا تھا اور پھر اگر آپ کو پولیس کا دنڈا نہیں کھانا تھا اور خالی سلنڈر لے کے گھر میں آگئے تو یہ دیکھو یہ برجیس یادہ اور ان لوگوں کے سر پہ جو ٹاکی لگے ہیں یہ سب اسی بیلنا کے ہیں جو گھر میں بیلنا سے مار پڑتی تھی بین اور بھائیوں یہ حال ہوتا تھا آج کم سے کم دس کروڑ لوگوں کو پھری میں کنیکسن بھی دیا ہے اور جتنا رسوئی گیس جلانا ہے آپ کو رسوئی گیس کی کمی کہیں نہیں پڑ سکتی ہے یہاں رام بھکتوں کے کارن بین اور بھائیوں یاد کریے چار کروڑ گریبوں کے مکان من گئے ہیں اور موڈیج نے کہا ہے ستر ورس سے اوپر کے پرتیک بجرگوں کو چار جون کو جب پھر سے رام بھکتوں کی سرکار بنے گی دیش کے اندار اور پھر ایک بار موڈی سرکار بنے گی تو تاک ستر ورس سے اوپر کے پرتیک بڑکتے کو 45 لاکھ روپے کا آیو سمان بھارت کا لپد کرائیں گے چار کے لئے جتنے گریب بچے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے اس کو بھی ایک ایک مکان دیں گے بین اور بھائیوں ایک طرف ایک طرف رام بھکتوں کے دوارہ کیا گیا یہ پریاز اور دوسری طرف نام دروئیوں کے سمیں کیا ہوتا تھا سماجوادی پارٹی کی سرکار پردیس میں تھی اور کینڈر میں کانگریس کی سرکار تھی گریب بھوک سے مرتا تھا کسان آتمتیا کرتا تھا نوجوان پلائن کرتا تھا بیٹی اور بیعہ پاری سرکشت نہیں تھی گریب کو مکہ نہیں ملتا تھا پانی کی کوئی بیوستہ نہیں تھی ان سے پلائنٹیس جیسے بیماری سے معصوم تلپ تلپ کر کے دم توڑتا تھا اور آتنگ بادی گھٹنائیں ہوتی تھی ایوڈیا میں رام مندر پر آتنگ کی حملہ ہوا تب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی کاسی میں سنکٹ موچن مندر پر حملہ ہوا تب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی ڈلی ممبئی احمد آباد میں آتنگ کی بسپورٹ ہوئے تب کانگریس کی سرکار تھی لگا تار اکٹنا اکٹیت ہوتی تھی اور ہم سمچت میں ان مددوں کو اٹھاتے تھے تو بین اور وائیو سرکار کیا کہتی تھی کانگریس کی سرکار کہتی تھی کہ آتنگ بادی تو سیما پار کے ہے اور آج موڈی جی کے نترتو میں آتنگ باد اور نقصال باد سماف اور اب تو اب تو اگر پٹاکا بھی جور سے پھڑ جائے ایک طرح موڈی جی کے نترتو میں سرکشت بھارت سممان پرابط کر رہا بھارت آتنگ باد اور نقصال باد سے مکت بھارت بیکاس کی نینے پرتیمان ستاپک کرنے والا بھارت دنیا کے ایک مہا طاقت کے روپ میں مرتبہ بھارت ہے اور دوسری طرح بھارت کے خلاف کھڑی انتر کرنے والے کانگریس اور سماجواری پارٹی کا گھڑ بندن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حال کیا ہے ان کا بھوشنا پتر کیا کہتا ہے یہ کہتے ہیں ستہ میں آئیں گے تو پرسنل لاؤ لاؤگو کریں گے پرسنل لاؤ کا مطلب جانتے ہیں آپ پرسنل لاؤ کا مطلب تالیبانی ساسن تالیبانی ساسن کا مطلب بیٹی سکول نہیں جا سکتی میلائیں باجار نہیں جا پائیں گے ورکے کے اندر دوبت کر کے گھر میں رہنا پڑے گا یا دیش بابا صاحب بہمراہ امبیٹ کر کے دوارہ بنائے گئے سمیدھان سے چلے گا یا دیش کسی سریعت کانون سے نہیں چلے گا یہ بھارتی جنتا پارٹی کی گھوشنا ہے بہمار وائیوں میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں بھارتی جنتا پارٹی اس بات کے لئے پرتبط ہے کسی بھی استطیتی میں کسی بھی استطیتی میں بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے بنائے گئے سمیدھان کے ساتھ کانگریس اور سمائے بلدی پارٹی کو چھڑ چھاڑ کرنے کے انمدی بھارتی جنتا پارٹی